لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کاہنوں اور قیافہ شناسوں کی سزا کے بارے میں کیا حکماتے ہیں اس زمن میں دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو اس طرح کے احکامات ہوتے ہیں نا یہ پھر قاضی اطائے کرتے ہیں یا عدالت کے ذریعے سے ہوتے ہیں کسی شہری کو یہ حق حاصل نہیں ہے نہ تھا کبھی کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے اور چند کتابیں پڑھ کر خود ہی مفتی بھی بن جائے اور خود ہی قاضی بھی بن جائے اور خود ہی فیصلے کر کے لوگوں کو پولیس کی طرح سزاؤں پہ بھی چڑھا دے یہ حتمن کبھی بھی اسلام کی روح سے ثابت نہیں رہا ہے اس لیے ہر زمانے میں مسلمان اپنے امیر کے پاس فیصلے کے لیے آتے تھے یا قاضی کے پاس آتے تھے اس لیے یہ اگر کسی کے ذہن میں فطور ہے تو وہ نکال دے کہ میں خود سزا دینے کا حق دار ہوں تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ تم لوگوں کو سزائیں دیتے پھر ہو اس کے لیے ضوابط ہیں سسٹم ہیں اس سسٹم کے تھرو جانا چاہیے سسٹم میں خرابی ہے تو سسٹم کی خرابی کو ٹھیک کرنے پہ محنت کرنا سب کی ذمہ داری ہے بجے جس بجاہ اس کے کہ سسٹم اگر خراب ہے تو میں خود فیصلے کرنے لگوں اس طرح تو معاشرت میں معاشرے میں ایک شدید بگاڑ پیدا ہو جائے گا تو علامہ ابن قدامہ المقدسی فرماتے ہیں کہ وہ کاہن جس کے پاس جن جاتے ہیں اور خبریں لاتے ہیں اور وہ قیافہ شناز جو قیاس آرائی کرتا اور تخمینیں لگاتا ہے ان دونوں کے بارے میں ایک روایت کے مطابق امام احمد ابن حنبل نے فرمایا میری رائے میں عراف کاہن اور ساہر کو ان کاموں سے توبہ کی ترغیب دلائی جائے گی تو ان سے پوچھا گیا کیا اسے قتل کر دیا جائے تو فرمایا نہیں اسے قید میں رکھا جائے شاید کہ وہ رجوع کر لے اس کے علاوہ مزید فرمایا کہ قیافہ شنازی جادو ہی کا ایک حصہ ہے مگر جادوگر زیادہ خبیص ہوتا ہے کیونکہ جادو کفر کی ایک شاخ ہے اور فرمایا کہ جادوگر اور کاہن کا حکم یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا توبہ کرنے تک انہیں قید میں رکھا جائے کیونکہ ان دونوں کا معاملہ ایک جیسا مشتبہ ہے حضرت عمر کی جو حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ ہر جادوگر اور کاہن کو قتل کر دو تو یہ حکم اسلامی حکم کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک اجتحادی فیصلہ تھا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں تو علماء میں اس عمر میں اختلاف ہے تو پہلی رائے تو یہ ہے کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جائے اور دوسری رائے یہ ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے کیونکہ اس کا حکم جادو کر کہ حکم سے کم تر ہے اور اس کو قید کیا جائے اور قید میں رکھا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے تو اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے چنانچہ اس پر سے قتل کو دفع کرنا زیادہ افضل ہے اور اس کو المغنی میں روایت یوں ہی اس معاملے کو المغنی میں علامہ ابن قدامہ المقدسی نے اسی طرح نقل کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا وما علینا اللہ البلاغ